بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو میں ریسے بھی لے کر آئی ہوں وہ ہے سوجی چوکلٹ کیک اس کے لئے جو چیزیں چاہیئے اور جو میتھرڈ ہے وہ آپ لوگ دیکھیں یہ جوسر مشین کے جگ میں میں نے ایک کپ سوجی ڈال دی ہے سوجی جو ہے موڑے دانے کی تھی اس کو ہمیں بلکل فائن کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں اس میں ڈال کے اس کو پیسنا ہے یہ تھوڑا پہلے میں میں پیس چکی تھی اس کو یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے یہ پودر کی طرح سے ہو جائے گی ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اس ہی میں ہمیں نکالنا نہیں ہے پیسیوی چینی جو ہے ہاف کپ پیسیوی چینی اس کے اندر اٹ کر دینا ہے ون فوٹ کپ کوکو پوڑر یہ ڈال دینا ہے اب اس کو ڈال کے میں دوبارہ چلا رہی ہوں تاکہ یہ اچھی سے میکس ہو جائے تھوڑا اس پیچولے کی مدد سے میکس کر رہی ہوں میں دیکھیں فرینڈس ہی اس طرح سے تینوں چیزیں جو ہیں میکس ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اس کے اندر مزید چیزیں ڈالنا ہے وہ آپ لوگ اور سے دیکھیں یہاں پر جو ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں ون فوٹ کپ آئل کوکنگ آئل ہے اس کی جگہ آپ جو ہے بیٹر یوز کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ گھیبی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ون فوٹ کپ ہے اس میں میجر کیا ہوا ہے یہ سارا میجرین کپ بغیر سے میں کر رہی ہوں اس کو آپ لوگ بھی میجرین کپ یوز کر رہی گا تو زیادہ بیٹر ہے اس کے بعد جو ہے اس میں مجھے دالنا ہے آدھا کپ دہی اچھا فرینڈس ہی دیکھیں آدھا کپ دہی کپ میں اس میں ڈال رہی ہوں دہی جو ہے چیک کر لیجئے کھٹی دہی نہ ہو تو ضائقہ اس کا اچھا نہیں آئے گا اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو میں نے سوجی کا کیا اس میں میں نے اینڈے دالے اس میں یہ ایک لیس ہے اور دوسری بات یہ کہ اس میں مجھے سوجی جو تھی وہ فائن مل گئی تھی بلکل باریک تھی تو اس لئے میں نے اس کو گرینڈ نہیں کیا تھا اگر آپ لوگوں کے پاس اگر سوجی اس طرح کی ہو کہ اگر موٹی ہے تو پلیز آپ چاہے وہ سادہ کیک بنائیں چاہے چوکلیٹ ڈال کے یا کوکو پوڈر ہوگا مکس کر کے چوکلیٹ کیک بنائیں تو آپ جو ہے نا سوجی کو لازمان جو ہے پیس لیچے گا پیس کے اس کو فائن کر لیچے گا ورنہ یہ ہوگا کہ پھر سوک ہونے کے بعد بیوی نا اس میں کرکراہٹ سی رہتی ہے جب بیک کریں گے تو سوجی کیا ہوگی وہ کرکراہٹ کی طرح سے مو میں آئے گی تو پھر یہ وہ ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا اس طرح سے اچھا میں اب یہ دوبارہ اس کو جوسر مشین چلا رہی ہوں اس کا تاکہ یہ میکس ہو جائے بیٹر اچھے یہ سب ڈال لیا اب اس کے اندر میں دودھ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ تو خیر ون کپ ہے اس میں میں نے ہاف کپ سے میجر کر کے دودھ لیا ہوئے تو آپ نے آتے ہی کپ لینا ہے ٹھیک ہے ریگولر دودھ ہے یہ جو ہمارے استعمال میں ہوتا ہے ٹھیک ہے پورڈر دودھ کو میں نے اس کو پانی میں ڈیزولف نہیں کیا ہوئے یا ریگولر ملک ہے تھوڑا سا سپیچولر چلا لیا تاکہ اچھی طرح سے جو دیواروں میں چپکا رہ جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر سے میکس ہو جائے دوبارہ مشین چلا رہی ہوں میں دیکھیں فرینڈز یہ اچھی طرح سے ہمارا میکس ہو چکا ہے بیٹر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب کیا کرنا ہے اس کو کسی بھی صاف دوسرے بال میں پورا نکال لینا ہے دیکھیں یہ اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے ابھی اچھا اب اس کو کیا کرنا ہے مجھے اس کو میں ڈھک کے تیس منٹ کے لئے رکھ دوں گے تاکہ یہ سوجی جو ہے ہماری اس میں اچھی طرح سے پھول جائے تیس منٹ کے بعد پھر اس کو ہم آگے کا پروسیجر آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے دیکھیں یہ آدھا کھنٹا ہو چکا ہے بیٹر جو ہم لوگ نے تیار کر کے رکھا تھا کافی پتلا تھا اس کو اور ابھی دیکھیں یہ کتنا گاڑا ہو گیا اب کیا کرنا ہے اس میں ہمیں جو مزید چیزیں ڈالنی وہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پر جو ہے دودھ میں نے الگ سے لیا وا تھا جو کہ اب میں مزید ڈالوں گی پہلے میں آدھا کب ڈال چکیوں اس کے اندر اب کیا کرنا ہے اس میں اندر کہ ہم نے پہلے تو یہ کوڈر ٹی سپون جو ہے میں بیکنگ سوڑا ڈال رہی ہوں اور ون ٹی سپون بیکنگ پودر ٹھیک ہے آپ دونے بھی اسے ترہ کرنا ہے لیویل کر کے ڈال دیجئے گا تھوڑا مکس کیا اس کو اب کیا کروں گی میں اس میں مزید خوشبو کے لیے آپ لوگ چاہیں تو اس میں الائچی پودر یا پھر ملیلہ ایسنس ڈال سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی پہ ہے میں یہاں پر ابھی ہاف ٹی سپون ملیلہ ایسنس ڈال رہی ہوں اچھا اس کو تھوڑا ہمیں پتلا کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اسی طرح اس کو بیک کرنے کیلئے رکھ دیں گے تو یہ بہت سخت کیک ہمارا تیار ہوگا تو اس کو ہمیں تھوڑا پتلا کرنا ہے اور وہ کس طرح سے کریں گے ہم جو میں نے یہاں الگ سے دودھ لیا ہے اس میں سے میں ون ٹیبل اسپون پلس ٹو ٹیبل اسپون ابھی فیلحال یہ میں اتنا ڈال رہی ہوں ڈال کے مکس کر رہے دیکھتے ہیں مزی ضرورت ہے یا نہیں ہے مگر یہ کے ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے وہاں بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا تو وہ بھی کیک جو ہے صحیح طور پر بیک نہیں ہوگا ہمارا دیکھیں ابھی بھی یہ ریوین کی طرح سے نہیں گر رہا ہے اب کیا کرنا ہے مزید اس کے اندر ہمیں دودھ کا ایڈیشن کرنا ہے مزید ایک ٹیبل اسپون ڈال رہی ہوں پھر میکس کر رہی ہوں اس کو اچھا اگر اوون میں بنا رہے ہیں تو اس کو پری ہٹ کرنے کے لیے رکھ دیجئے گا ون ایٹھی پہ 10 منٹ سے پندہ منٹ پہلے آپ لوگ چلا دیجئے گا اگر آپ اوون میں بنا رہے ہیں پتیلی کا بھی اسی طرح سے پتیلی کو آپ نے میڈیم ٹو ہائی پہ اس کو گرم کر لینا ہے 8 سے 10 منٹ کے لیے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہمیں مزید دودھ کی ضرورت نہیں ہے اب مزید ڈالیں گے تو یہ بہت زیادہ پتلا ہو جائے گا بیکنگ پورڈر بیکنگ سوڈا بنیلا ایسنس اور مزید ہم نے دودھ کا ایڈیشن اس میں کر دیا ہے جتنے ہمیں اس کو پتلا کرنا تھا اب کیا کریں گے ہم اس کو پتیلی میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا آپ لوگ بھی اس طرح کریں گا کیفٹین لے لیا تھا یہ بیٹر پیپر لگا ہے میں نے اس کے بیس پہ ٹھیک ہے آپ کے پاس پیپر نہیں ہے تو کوئی وائٹ پیپر ہے وہ لگا لیں یا وہ بھی نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو مہدے سے ڈسٹ کر لیجئے گا تیل یا گھی لگانے کے بعد ٹھیک ہے اب یہ بیس پہ اور اس کے سائٹس میں مہدہ چھڑک کے جو ایکسز میں ہوگا آپ جھاڑ کے اس کو اس طرح سے نکال لیجئے گا ٹھیک ہے میں نے اوئل لگایا ہے اوئل کے ساتھ اس کو بیٹر پیپر سے گریز کر کے لگا دیا ہے اب یہ سارا کا سارا بیٹر جو ہے میں اس کے اندر پور کر رہی ہوں کوشش کریں کہ پورا بیٹر جو ہے ہمارا یوز میں آ جائے where's now اسپیکچولا کی مدد سے میں اس کو لے رہی ہوں تک یہ اچھی طرح سے اس کو پورا نکال لے گا اچھا یہ ہو گیا تیار اس طرح سے ہمارے پاس اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو بیٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے اب ہم مزید اس کو باہر نہیں رکھیں گے اب چولا ہمارا نے پہلے تیار کر لیا تھا پتیلی کو گرم کر لیا تھا چولا جلا کے اب ہم اس کو فوراں بیٹ کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں بیٹ کر جو ٹائمی بیکنگ ٹائم اس کے ٹھارٹی ٹو ٹھارٹی فائف منٹ سے تو یہ ہے کہ پچیس منٹ کے بعد آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور دیکھیں گا اگر گیلہ ہے تو پھر مزید اس کو بیٹ کرنے کے لگ دیں واندھر ٹھارٹی فائف منٹ میں یہ تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس میں بادام پستہ کچھ اس طرح کے نٹس وغیرہ گارنش کرنا ہے تو یہ اس وقت کریں گے ہم ٹھیک ہے میں کیونکہ بادام وغیرہ اس میں ابھی گارنش نہیں کر رہی ہوں میں دوسری چیز سے اس کو گارگو کروں گی ڈیکوریٹ کروں گی تو یہ ہے کہ میں ابھی اس کو اسی طرح سے بیک کر رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرنڈس ای ہوپ کہ یہ بات سب کلیر ہو گیا ہوگا اور اب یہ میں اس کو رکھنے جا رہی ہوں اور اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ ہمارا سوجی چوکلیٹ کیک تیار ہے اس کو ڈی مول کر دیا ہے میں نے اور یہ کافی حد تک ٹھنڈا بھی ہو چکا ہے اچھا اس کے اوپر جو ہے چوکلیٹ میں پاس تھی اس کو میں نے پہلے اس میں میکرو ویو میں اس کو جو مل کر لیا جب یہ مل ہو گیا تو اس میں میں نے 1 ٹی سپون بٹر ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے unsalted بٹر ڈالیے گا آپ لو بھی تو تھوڑا شائنی ہو جاتا ہے بس اب یہ اس کے جو جو ہے میں نے ابھی بھی گرم ہے یہ بلکل تھنڈا نہیں ہے یہ اس کے اوپر میں اس کو پورے پہ اس کے ٹاپ پہ جو ہے میں اس کو اسپریٹ کر رہی ہوں اس کے ٹاپ پہ جو ہے میں نے چوکلیٹ سپریٹ کر دیا آپ لو چاہے جو تیار چوکلیٹ سپریٹ آتی ہے مختلف کمپنیز کی آپ وہ لگانا چاہے وہ لگا لیں مگر میں نے چوکلیٹ میں پاس تھی تو مل چوکلیٹ تھی وہ نا اس کو میں نے مل کر دیا تھا اور اسی میں صرف جب وہ ملٹ ہو گی تو 1 ٹی سپون بٹر ایڈ کر دیا تھا تاکہ اس پہ شائنی آجائے آپ ایسا کرنا چاہے ہیں اس کے اوپر میں جو ہے یہ سپرنگل جو ہے ڈالتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ میں اس کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس کا آپ ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہو رہی ہے یہ اوپر سے دبا نہیں سکتی ہوں میں چوکلیٹ لگی ہوئی وہ ساری ہٹ جائے گی یہ آپ اس کی نرمہ ہٹ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سوفٹ ہے تیار ہوگا ہے ہمارا کیک امید کرتے ہوں آپ لوگوں کو ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور ساتھی میں چینل کو سبکرائب کرنا نہیں بھولئے گا ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کیلئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی